سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم استقبال رمضان کے لیے تیس اہم ہدایات قسط نمبر دو علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں جن کا خلاصہ تیس اہم ہدایات کی شکل میں ہے سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی کے غرصے ان تیس میں سے یومیوں پانچ ہدایات قسط وار آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں نمبر چھے گزشتہ روزوں کی قضاء گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعہ عزیز سے رہ گئے ہو تو رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کی قضاء کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے نمبر سات دعاوں کا معمول رمضان المبارک دعاوں کی قبولیت کا مہینہ ہے لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاوں کا عادی بنائیں نیز یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منخول دعاوں کے الفاظ زبانی یاد کیے جائیں مسلون الفاظ پر مجتمل دعاوں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی نمبر آٹھ صدقہ کرنے کی عادت شامان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کے عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخیت ہے اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دو سخاوات تیز چلتی خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس نمبر نو کسرت تلاوت کا معمول رمضان المبارک نوزول قرآن کا مہینہ ہے خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کسرت کا معمول بناتے ہیں لہٰذا ابھی سے تلاوت قرآن کی زیادہ وقت دینا شروع کریں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کسرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائے نیز اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم دہرانہ شروع کر دیں نمبر دس شبہ داری کی عادت رمضان المبارک میں راتوں کی عبادات تراوید تحجد وغیرہ کا دورانیاں بڑھ جاتا ہے ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاور سر انجام دینے کیلئے ضروری ہے کہ ابھی سے شبہ داری اور نفری عبادت کا احتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادات کی کسرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دکت پیش نہ آئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ